آج کی اس ویڈیو میں پاکستان کے لوگوں کو اور بلخصوص پوری دنیا کے لوگوں کو ایک موضوع پر اچھے طریقے سے سمجھانے کی کوشش کروں گا مسئلہ فلسطین مسئلہ فلسطین ہمارے لیے ایک اہمیت رکھتا ہے 1947 سے پہلے یہ فلسطین بقاعدہ طور پر جہاں پر اسرائیل پورا ایک ملک اب تقریباً بن چکا ہوا ہے یہ سارے کا سارا اسرائیل نہیں تھا یہ سارے کا سارا فلسطین تھا آل موسٹ آٹومین امپائر کے ڈیمولش ہونے سے پہلے تر مسجد اکسا اور یہ فلسطین کا ایک حد تک حصہ یہ آٹومین امپائر کے انڈر تھا اور وہی اس کی ٹیک کیئر اور وہیں پر انہی کا بندہ تائینات تھا جو ایک عرصے تک رہا 1947 میں جب یونائٹیڈ نیشن نے انٹرفیرنس کی تھی تو پھر یہاں پر انہوں نے ٹو سٹیٹ رول لے کے آئے تھے جس میں اسرائیل کو بھی جگہ دے دی گئی 1947 سے پہلے کا میپ آپ سکرین پر دیکھ رہے ہوں گے اس میپ میں آپ کو واضح طور پر نظر آئے گا اسرائیل کا تو نام و نشان ہی نہیں ہے تو 1947 میں جبری طور پر ایک سٹیٹ بنائی جاتی ہے اسرائیل کے نام سے اور فلسطینیوں سے تقریباً ان کا آدھا لینڈ لے لیا جاتا ہے 1947 سے 67 تک کیا ہوا ان 20 سالوں کے اندر اسرائیل بلکل رکا نہیں ملک ایک بننے کے بعد وہ جبری طور پر فلسطینیوں پر ظلم و تشدد کرتے ہوئے کئی ہزار لوگوں کو لکمہ اجل بنا چکا ہے جس پر آج تا یونائٹیڈ نیشن نام کے جو یہ یون ہے آج تک انہوں نے عملی طور پر کچھ نہیں کیا صرف ایک بیان دے دیتے ہیں اور یہ آگے بھی بیان ہی دیں گے ان سے آپ کوئی امید مت لگائیں یہ دھوکہ صرف دے رہے ہیں اس 20 سالوں کے اندر تقریباً فلسطین کو آدھے سے زیادہ قبضہ کر چکے ہیں آدھے سے زیادہ 1967 سے لے کے 2020 تک اگر آپ موجودہ یہ سکرین پر میپ دیکھ رہے ہوں گے تو آپ کو نظر آ رہا ہوگا فلسطین تو تقریباً ختم ہو چکے لیکن ایک چیز نوٹ کرنے والی ہے جو غزہ کی پٹی ہے یہ فلسطین کا حصہ تھی 1967 سے لے کے آج تک تقریباً آلموسٹ یہ وہ پورا حصہ رہا ہے کیوں رہا ہے؟ کیونکہ یہاں پر یہ اسرائیل کے خلاف ہمیشہ کھڑے ہوتے رہے ہیں لڑتے رہے ہیں اور اسرائیل کے لیے اتنا آسان نہیں ہے ان پر قبضہ کرنا وہ کرنا ضرور چاہتا ہے وہ کبھی رکے گا نہیں وہ کسی طور پر بھی ان کے ساتھ بیٹھ کر سیٹلمنٹ نہیں کرے گا یہ یاد رکھی گا وہ آہستہ آہستہ قبضہ کر کے فلسطین اور یہ صرف فلسطین تک نہیں رکے گا یہ جو ارگرد کے اسلامی ممالک ہے نا ان لوگوں کو بھی انشاءاللہ آنے والے وقت میں پتا لگ جائے گا کہ وہ کرے گا کیا وہ وہاں پر بھی قبضہ کرے گا یہ اسرائیل میں ایک یہودی تھا اسرائیل اس وقت ملک نہیں تھا اس کا نام ہے تھرڈر حرزل آپ یہ انٹرنیٹ پر ریسرچ کیجئے گا وہ کہتا تھا کہ ہم نیل سے لے کے فرات تک اس میں ہم پھیلیں گے آپ خود ایک ورلڈ میپ نکال لیں تو اسرائیل کے خواب جو ہے نا وہ صرف فلسطین پر قبضہ کرنا نہیں ہے آگے وہ شام میں بھی گسنا چاہتا ہے شام کے بعد جارڈن میں بھی جانا چاہتا ہے لبنان میں بھی جانا چاہتا ہے اور ایک وقت آئے گا ایجپٹ کا بھی کچھ نہ کچھ حصہ وہ لینا چاہتا ہے تو یہ ان لوگوں کو ہوش کے ناہون لینے چاہیے کہ خالی ایک ریلی نکال دینے سے اسرائیل کے خلاف آپ کچھ نہیں کر رہے آپ فلسطین کے حق میں نہیں کھڑے ہو رہے آپ کو چاہیے بقاعدہ طور پر اس کا ایک اچھے طریقے سے سولوشن ہونا چاہیے ہاں ایک چیز آج میں اپنی عوام کو اور پاکستان کیوں سننے والے باہر کیوں ہرگز میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اسرائیل میں رہنے والے لوگوں کو عام شہریوں کو تکلیف دیں ہرگز ایسا نہیں کہتا آپ چھوٹوں کو بھی کوئی گولی نہ چلائیں کچھ بھی نہ کریں ان کے گھر بھی تباہ نہ کریں آپ ان کی عورتوں کو بھی تنگ نہ کریں آپ بڑوں کو بھی تنگ نہ کریں ہاں جو آپ کے خلاف جنگ میں آتے ہیں آپ ان کے خلاف ضرور نکلیں لیکن ان چیزوں کا خیال لازمی رکھئے گا اب ہمارے یہ 56-57 اسلام ممالک ماشاءاللہ سے اللہ ماشاءاللہ یہ ہمیشہ سٹینڈ کرتے رہے ہیں اور عملی طور پر بہت کم ملکوں نے مسلم ممالک نے ان کا ساتھ دیا ہے امید کرتا ہوں پاکستانیوں کو اور ہمارے لوگوں کو یہ چیز سمجھ آ گئی ہوگی کہ یہ ریلیاں نکال لینا جل سے کر لینے سے کچھ نہیں ہوگا جب تک ہم پریکٹیکل کچھ نہیں کریں گے